بسم اللہ الرحمہ الرحمہ السلام علیکم فرند و دوستو ہمارا سلائیورس چال رہا ہے آپ کو پسا ہے اور سلائیورس کی آج ہم چوتھے ویڈیو میں سیکھیں گے بازو بنانے کا طریقہ ہم سکھیں گے بازو سلائی کرنے کا طریقہ تو آپ بازو کس طرح سے سلائی رفع کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسستو دونوں چاک پٹیاں جمعت نا فیوز کرنی تو ان کو یہ وای جو کاٹ ہوتے ہیں وہ وا 계속 مخالف لگانی اگر آپ کٹھی جمعیں گے تو آپ نے کٹی ایس طرف لگا دی نا اور بیٹھا اس طرف آپ نے ایک لگا دی نا اگر آپ لیدہ لیدہ جمعیں گے نا فیوز کریں گے یہ دیکھیں میں نے کٹ دیا چاہینا جمائی تھی تو یہ دیکھیں آپ اگر لیدہ لیدہ جمائیں گے نہ فیوز کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے ایک طرف اگر ہم یہ طرح دونوں کو کٹ الگاتا تو یہ دونوں اس طرف رکھتے ہیں تو یہ دونوں کے ایک دوسرے کے مخالف بھی ایک دوسرے کے مخالف آپ نے یہ بھی فولڈ کرنے ہوگا تو چلے کس طرح سے آپ نے فولڈ کرنے یمی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اور آپ سیکھ سیں سب سے پہلے یہ دیکھیں فرینڈز آپ نے ان بازو کو کھول لینا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان بازو کو کھول لینا یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کھول دیا یہاں جو چھوٹے پیس ہیں آپ نے مشین کے بار لے طرف کرنے ہوگا تو یہ جو بڑے پیس ہیں آپ نے مشین والی سائٹ تکرنے یہ دیکھیں یہ آپ کی مشین ہے آپ نے اس طرف کرنے بڑے پیس سب سے پہلے آپ نے آپ نے اس طرح سے اپر سے اٹھانا اور اسی تراغ سے مشین کے نیچے لے آنا یہ دیکھیں دوسرا بازو اُس طرح پڑا رہا گا اور اس طرح سے اس کو مشین کے نیچے لے آنا یہاں سے ہاف انچ بیک سے آپ نے سلائی شروع کرنی تو یہاں سے آپ نے ہاف انچ اس کو فولڈ کرنا ہے دو سو تر سے زیادہ آپ نے یہ بار رکھنا ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا یہ جو پیر ہے نا یہ کپڑا اس کے ساتھ چلتا ہے آپ نے پیر کا فولڈ کرنا ہوگا کپڑا اوکے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو پیر ہے نا یہ چھوٹا سائز تو یہ اس کے اوپر بلکل یہ ترے والا جو سپڑا اس کے ساتھ یہاں سے چلے اوکے تو اس طرح سے ہم نے اس کو ڈبل کار لینا اور سلائی لگا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنا بلکل اس کے پروپر آپ نے اس کے پروپر رکھنا ہوگا پارک سلائی لگا یہ دیکھیں ہماری اس سلائی لگ کی اس کے بعد فرینڈز ہے یہ جو دوسرا بازو آپ نے اس کو اس طرح سے اُلٹا کار لینے یہ دیکھیں اُلٹا لینے یہ اس طرح سے پڑا ہے نا جس کو آپ نے اس तरह से उल्टा करना है यह तरह से यहां से हम स्टार्ट करेंगे और आपने हाफ इंच तरह करना है और यह पैर लगाते ना फॉल سلائی سوٹ سلائی کرتے ہیں تو یہاں سے اپنی اس کو بھی پیر کی سلائی سے سلائی لگانی ہوگا یہ دیکھیں فرینڈز ہم نے یہ دونوں سلائیاں لگا لیجئے دیکھیں یہ بھی اس کے ساتھ آ رہا اور یہ بھی سیدھا رہا ہے یہ دونوں چھوٹے پیس سیدھے پاس بھی ہے ایک طرف جا رہے ہیں اگر ہم دوسری طرف لگاتے تو پھر یہ ایک اس طرح سے یہ دیکھیں ہو جائیں گے آپ نے اس کے مخالف اس کو فولڈ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے چاک پٹیاں لگانی یہ دیکھیں یہ چاک پٹیاں اس کے ساتھ سلائی نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس کا کاٹر اس طرف ہے تو اس کو ہم نے دوسرے بازو کے ساتھ لگانا ہوگا تو یہ والی جو ہے یہ اس کے ساتھ آٹومیٹک سلائی ہو جائے گی تو چلے آپ آپ نے کیسے لگانے یہ جو کاٹر آپ نے اس کے ساتھ کٹ کرنا ہوگا ساتھ کٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ رکھنا اور اس کے جو آف انچ دبان آپ نے اس چاک پٹی جنت رکھنا ہوگا آف انچ اس سے کام نہیں رکھنا اگر کام رکھیں گا تو اس کے کپڑا دے ہونا چھڑکار بوچھے بہر نہیں کر سکتا تو اس میں آپ نے سکریپان آف انچ دبان رکھنا ہوگا اور سلائی لگا لیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ والا جو نیچے والا پیس آپ نے اس نیچے سے بھی سلائی لگا جائے یہ جو فولڈ کیا نا آپ نے ہاف انچ اس سے یہاں تک آئے آپ انچ اس کے نیچے چلا جائیں دست یہ دیکھیں اس طرح اگر سینٹر میں ہوگا نا آپ کا یہ سینٹر میں کٹ آئے گا نا تو پھر یہ آٹومیٹک آف انچ نیچے چلا جائے گا تو اس کے بعد یہاں سے تقریباً آپ نے ڈیڑھ انچ رکھنا ہوگا یہاں سے تقریباً آپ نے ڈیڑھ انچ رکھنا ہوگا چاک پٹی کھے لیے ڈیڑھ انچ رکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے سلائی لگا دی نہیں اس کے بعد فرینڈز آپ نے یہ والا جو کپڑا ہے نا یہ والا اس کو آپ نے اس طرح بیک کرنا اور اس کے ساتھ آپ نے تقریباً ایک ڈیڑھ ٹنکا لگا لینا یہ دیکھیں یہ بار پیر اس پٹی کے ساتھ سیدھا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایسے سلائی لگا یہ دیکھیں فرینڈز میں نے چاک پٹی لگا دیا آپ کے سامنے تو اس کے بعد ہم دوسری چاک پٹی بھی اس طرح سے لگائیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہم نے پاس سیدھا کیا تو یہ آٹومیٹک اس کے ساتھ سٹاچ ہو جائے گی تو آپ نے مخالف کھولڈ کرنا ہے اور مخالف ہی اس کے آپ نے چاک پٹیاں بھی فیوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے سلائی لگا لینا ہے یہ دیکھیں فرینڈز میں نے آپ کے سامنے چاک پٹیاں لگا دیا ہے آپ کو پتا چال گئے ہوگا کہ آپ چاک پٹی کس طرح سے لگا سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگا ہو گا کہ آپ چاک پٹی کس طرح سے سلائی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے ساتھ یہ والی سلائی لگانے کے بعد آپ کس طرح سے سلائی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھے لگے ہوگی اگر اچھے لگے تو اس کو لائک کر دیجئے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنسکیں اللہ حافظ